اسلام علیکم جی آج ہم آپ کو ایس ٹی ایس میں فرٹیلائزر شیڈول کا بتائیں گے آپ نے جو ہے جو فرٹیلائزر دینی ہے اس میں ایک آمونیوم سلفیٹ ہے ایک کس بہتر دوسری ہے یوریا فاسفیٹ اٹھارہ چواریس دیسری جو فرٹیلائزر ہے وہ سلفیٹ آف پوٹاش ہے چوتھی جو فرٹیلائزر ہے وہ ہے مگنیشن سلفیٹ کاپر کوٹڈ اس کے علاوہ آپ نے ایفی چلیٹڈ دینی ہے زنک دینا ہے ایڈی ٹی ہے بوری کیسٹ دینا ہے میگنیز دینی ہے یا کوکٹیل آف مایکرو نیوٹینز اس میں یہ سارے مایکرو نیوٹینز آجیں گے لاؤس میں آپ نے نیٹک ایسٹ کو جو ہے وہ فلیٹ کرنا ہے سلفر اور جبسم جو ہے جہاں ہائی پی ایش سائل ہے یا جہاں نمکیات کا ایشو ہے تو وہاں پر آپ لوگوں نے اس کو اپلائی کرنا ہے یہ تمام فرٹیلائزر جو ہے یہ آپ نے ایک مکسچر بنا لینا ہے مکسچر بنا کے اور پھر آپ نے اس کو پودو کے ساتھ تھوڑی مقدار میں دینا ہے پودو ایک عدد کے حساب سے اور مقدار جو ہے ہماری وہ ڈیپینڈ کرے گی ہائٹ آف دا پلانٹ اور یہ ڈاکٹر سٹیو کا فرمولہ ہے اور یہ آپ کے سامنے آئے لطف آباد مہنگو فارم کے پلانٹس جو صرف دو سال میں اتنی اچھی گروت کر گئے ہیں اور یہ ابھی مارش کا مہینہ ہے اور آپ ان کی گروت دیکھیں کتنی زبدست ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پودو کو اگر ہم صحیح ٹائم پر اور صحیح خوراک دیں تو پودے جو ہیں ماشاءاللہ اچھی گروت کرتے ہیں اور یہ تمام پودے جو ہیں اس وقت گروت پر ہیں اگر اب یہ اس سٹیج پر یہ ان کی اتنی اچھی گروت ہے تو یہ ابھی ایک لمبا سیزن پڑھا ہوا ہے اسی سال میں یہ اپنی بہت زبدست جو ہے وہ کینوپی ڈیویلپ کر جائیں گے اس سال بھی انہوں نے بھول لیا ہے اور اگلے سال یہ بھرپور بھول لینے کی پوزیشن میں ہوں گے یعنی فلاورنگ کی پوزیشن میں ہوں گے تو ہم نے جو ہے ایک سائیکل ہے ایک ترتیب ہے اس کے طریقے سے جو ہے ہم نے فرٹیلائزر دینی ہے ایک فرٹیلائزر ہم مارچ میں دے رہے ہیں تو دوسری فرٹیلائزر ہم اپریل 15 اپریل سے پہلے پہلے دے دیں گے تیسری فرٹیلائزر جائے وہ ہم اگست میں دیں گے تینکیو ویری مچ